شدت سے تلاش رہی ہے یہ ہے دیویندر تیواری بڑی بات یہ جو آگے موبائل پڑے ہیں جن موبائل سے میل کیا گیا وہ دونوں موبائل اس نے پھوک ڈالیں جلا دیئے رام مندر اور یوگی کی دھمکی پر یہ خلاصہ ہوا ہے دھمکی کا ماسٹر مائنڈ دیویندر تیواری بتایا جا رہا ہے دیویندر تیواری خود کو کسان نیتا اور گوہ سے وقت کہتا ہے دیویندر تیواری نے ہی ای میل میں دھمکی ملنے کا دعویٰ کیا اس نے کہا مجھے میل آیا اور ثبوت مٹالے کے لیے اس نے دو دو موبائل جلا دیئے دیویندر کی کوشش تھی کہ موبائل جلا کر وہ بچ جائے گا مطلب موبائل سے پولس ایجنسیوں کو چکمہ دینا چاہتا تھا رسوگدار ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس کی مدد بھی کر رہے تھے آپ کو بتاؤں یہ دیویندر کسان منچ اور گوہ سیوہ پریشت کے نام سے انجیو چلاتا ہے لکھنو کے عالم باگ میں اس کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے اسی میڈیکل کالج سے اس نے دھمکی کی پوری سازش رچی کالج کے دو کرمچاریوں نے دیویندر کی سازش کو انجام دیا اوم پرکاش دیویندر کا پی اے ہے جبکہ تاہر سنگ سوشل میڈیا دیکھتا ہے دیویندر کا دیویندر کے کہنے پر دونوں نے دو موبائل خریدے اور سمکارڈ خریدے اسی موبائل پر ای میل آئی ڈی بنا کر دھمکی کا میل کیا گیا دھمکی برے ای میل کی تصویر تاہر نے دیویندر کے واتس ایپ پر بھیجی اس کے بعد دیویندر کے کہنے پر دونوں موبائل نشٹ کر دیئے گئے مگر اسی ایف نے جلد ہی موبائل نمبر اور آئی پی ایڈریس ٹریس کر لیے آئی پی ایڈریس جب انٹرنیٹ کسی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا خاص آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس آئی پی ایڈریس کے ذریعے ہی پکڑ ہوتی اور دیویندر کے دفتر تک پہنچ گئی پولس ایس ٹی ایف لیکن تب تک وہ فرار ہو گیا تھا ماشرمائن کی تلاش جاری ہے جبکہ اس کے دو مہرے ابھی شکنجے میں ہیں سنیے آپ کو سنوارا ہوں دیویندر کو سنیے جو خود کہہ رہا تھا کہ اسے دھمکی دی گئی جبکہ یہ اس کی خود کی سازش رچی گئی تھی سنیے کل مجھے ایک میل آیا جس میں جوہر احمد کے نام سے میل تھا جس میں مانی مکت منٹری جی کا اور مجھے اور ایس ٹی اپ چیپ اور بھگوان راڈویند رام کے مندر کو بھم سے بڑانے کی دلیتی جس کو لے کر سسانڈ گول چٹی میں مقدمہ نکھا گیا ہے اور سبھی دیبھاڑ کے لوگ اسپیکٹی ہیں کارے کر رہے ہیں ایڈیس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اس خبر کو بلکل ہلکے میں لینے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی گئی کیونکہ بائیس تاریخ کو بائیس جنوری کو بران پرتشتہ ہے رام مندر کی اس کے بعد چار روز بعد چھبیس جنوری ہے دیش کے دو بڑے موقع ہیں اور اس بڑے موقع پر آپ کو بتاؤں دیش کی راجدانی دلی میں پکڑا گیا ہے سلودین جو کی ہجب المجاہدین کا آقا ہے اس کا رائٹ ہینڈ دلی میں تھا جس پر دس لاکھ روپے کا انام تھا اگلی تصویر میں دکھاؤں یہ ہے جعوید مٹو تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں جعوید مٹو کی یہ داڑی میں اس کی تصویر ہے اور یہ بنا داڑی کی تصویر ہے اسے دلی میں پکڑا گیا سوچئے پران پرتشتہ اور 26 جنوری سے پہلے یہ دیش کی راجدانی دلی میں کیا کر رہا تھا یہ اس کی تصویر ہے فلسکرین لیجئے اسے پکڑا ہے دلی کی سپیشل سیل نے دیکھ رہے ہیں چسمہ لگائے ہوئے مو ڈھکا ہوا ہے اور یہ دلی پولیس کی سپیشل سیل کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے جعوید مٹو کو ارسٹ کیا ہے جعوید مٹو پر جعوید مٹو چھوٹا موٹا آتنکی نہیں ہے دس لاکھ روپے کا انام جعوید مٹو پر ہے اب آپ اندازہ لگائیے جس پہ دس لاکھ کا انام ہو وہ کتنا بڑا آتنکی ہوگا رام مندر ادھگاٹن سے پہلے بڑی بیت سازش بے نقاب ہوئی ہے دلی میں ہجبول کا یہ بڑا آتنکی پکڑا گیا ہے گرفتار آتنگوادی کا نام جعوید احمد مٹو ہے دعویٰ ہے مٹو دلی میں بڑی واردات کی فراق میں تھا اس سے پہلے بھی وہ کئی آتنکی حملوں میں شامل رہا گھاٹی میں موسٹ وانٹڈ دس آتنکیوں میں مٹو ایک تھا جعوید مٹو پر دس لاکھ کا انام گھوچت ہے اور وہ پولس کے ساتھ نائیے کی بھی ہٹ لسٹ میں یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ہٹ لسٹ میں بھی ہے لمبے وقت سے اس آتنکی کی ایجنسیوں کو تلاش تھی جعوید مٹو جمہو کشمیر کے سوپور کا رہنے والا ہے مٹو ہجبول کا کمانڈر اور سلاودین کا قریبی ہے دراصل ہجبول مجاہدین خطرناک آتنکی سنگٹھان ہے اس کا جو مکھیال ہے ہیڈکوارٹر وہ پاکستان ادھکرت کشمیر مزفر آباد میں اور ہجبول کا مقصد کشمیر کو بھارت سیلک کرنا ہے یعنی بھارت کیا کھنڈتا اور ایکتا پر حملہ کرنا ہے ہجبول کا سرگنا سلاودین ہے جو پاکستان میں سلاودین کو گلوبل ٹیرریس گھوشت کیا گیا ہے لیکن یہ خونخار آتنکی اب تک پخلا نہیں گیا سلاودین انیس سو ستاسی میں جمہو کشمیر میں چناب لڑا چکا ہے آتنگوات کو بڑھاوا دینے کے آروپ میں جیل میں رہا ہے جیل سے رہا ہوتے ہی ہجبول میں شامل ہو گیا اور پاکستان چلا گیا آتنکی جاوید مٹو بھی پاکستان جا چکا اور پاکستان کے ناپاک اشارے پر کام کرتا ہے لیکن ڈلی میں یہ گرفتار ہوا ہے اب پوری زندگی جیل میں سڑے گا اب آپ کو لیکن دکھاؤں اس کا پریوار ابھی بھی کشمیر میں رہتا ہے جاوید مٹو کا اس کا بھائی ان کے بھائی سے ملوانے جا رہا ہوں یہ ہے جاوید مٹو کے بھائی رئیس مٹو جن کے ہاتھ میں آپ ترنگا دیکھ رہے ہیں جو پندرہ اگس کی ان کی تصویر سامنے آئی تھی بھائی آتنکی ہے لیکن دوسرا بھائی ہاتھوں میں ترنگا لیے دیش کے ساتھ جڑا ہوا دیش کے ساتھ لگاو اور راشتوات کی بات کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ آتنکی بھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں رئیس مٹو جو جاوید مٹو کے بھائی ہیں اور ایچ جی ایس دھالیوال جو کی سپیشل سی پی ہے سپیشل سیل کے سپیشل سیل کے سپیشل سیل آف ٹیلی پولیس اور سینٹرل ایجنسیز کی کوڈینیشن کے ساتھ جاوید مٹو جو کی اے پلس پلس کٹیگری کا دیزگینیٹڈ ٹیروریسٹ ہے سپور کا رہنے والا ہے اور جس پہ دس لاک پلس انام ہے اس کو آج فور نون میں ارسٹ کیا گیا ایک ایکسٹرا سینسٹیویٹی ایک ایکسٹرا الرٹ کی ڈیمنشن جو تھی وہ برقرار کیے ہوئے تھی جس کے فلسف روپ آج یہ ایک میجر جو کیچ ہے میجر بریک تھرہو ہے اس کو انجام دیا گیا پکڑنے پہ اس کے پزیشن سے ایک پسٹل آلانگ وید ایکسٹرا میکزین اور ایک چوری کی ہوئی گاڑی ملی ہے تو اکا بھائی ایکٹیو ایسٹان ہاں ایکٹیو وہ 2009 میں ہوا اس کے بعد میں پتہ نہیں وہ ابھی زندہ ہے یا مرہ ہے کیا میسیج ہے آپ اس کے میسیج اگر زندہ ہے اور ابھی میری بعد اس کے پہنچے میں اس کو کر رہا ہوں الٹی جا کر رہا ہوں آئے یا خود پہجیسو کے ساتھ رابطہ کرے آج وہ حالات نہیں رہے اب پاکستان کچھ نہیں ہوگا اب حالات کلیر ہوگئے ہے کیا حالات ہے کیا وہ بیگاری ملکہ پاکستان وہ کیا دے گا ابھی دوسانی تھے ہے وہ رہی خبروں میں آگے بڑھیں گے اتر پردیش میں یوگی کا ایکشن جاری ہے اپرادیوں پر تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سچن راتھی کی تصویر یوگی کی پولس کا سپاہی سچن راتھی کی ہسٹری شیٹر نے گولی مار کر ہتیا کر دی پچھلے دنوں سچن راتھی باقاعدہ ایک آپریشن کے لیے گئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹری شیٹر کھڑا اپنے گھر کی چھت پر اور چھت سے تابڑ توڑ گولیاں چلا رہا تھا یہ اس رات کی تصویر ہے شام کی جب چھت سے ہسٹری شیٹر گولی چلا رہا تھا اور یوگی کی پولس یعنی سچن راتھی کو آ کر گولی لگی پانچ پولس کی جیپ گئی تھی ہسٹری شیٹر کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن یوگی کے پولس کی سپاہی کی اس نے ہتیا کی تو دیکھئے منہ یادو کا انکاؤنٹر کر دیا گیا کندھوں پر یوگی کی پولس کی کندھوں پر جا رہے ہیں منہ یادو ان کا انکاؤنٹر کیا گیا یوگی کی پولس نے فوراں انہیں ان کی جگہ پہنچا دیا اب ہوا کیا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے منہ یادو انکاؤنٹر ہوا پاؤں میں گولی لگی رحم کی بھیق مانگ رہے ہیں